بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انمنٹری مینجمنٹ کے ٹاپک میں ہم اب ذرا یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آخر انمنٹریز کو پرچیز ہم کرتے ہیں تو کچھ خرچہ ہوتا ہے لیکن کیا انمنٹریز کے ساتھ اس کے علاوہ بھی کوئی اور کوسٹ ایسوسییٹڈ ہوتی ہے سو ویڈیسکس انڈیٹیل کہ وٹ اردہ کوسٹ ایسوسییٹڈ ویڈ انمنٹریز سو انمنٹریز کے ساتھ جو کوسٹ ایسوسییٹڈ ہیں ان کو تین مین کمپورنٹ سے ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں فرس ون is the most obvious one the purchase cost یعنی آپ نے جب سمان خریدا تو اس کی جو بھی پرائیس پے کی سو پرائیس سیٹلڈ with the supplier this is obviously the cost of inventories less trade discounts and rebates اگر آپ نے اس سے کوئی ریعت حاصل کی ہے تو وہ منس کر لیں گے so this is the purchase cost this is the most obvious one جب آپ نے سمان خریدنا ہوتا ہے تو اس کو بڑے بزنس میں آپ کو آرڈر کرنے کے لیے عزیدہ سے ایک department آپ کے پاس ہوتا ہے جو کہ requisitions کے پر respond کرتا ہے اور پھر market کے اندر سمان order کرتا ہے supplier کو so یہ جو ordering cost ہے اس میں کیا کہ کیون کون سی elements ہوتے ہیں اس کی cost میں شامل number one is clerical cost of preparing material requisition purchase order goods receiving note so کچھ عملہ آپ نے بھرتی کیا ہوگا جو یہ والے documents بنایا کرے گا so اس عملے کو جو ابھی آپ تنخواہ دے رہے ہیں اس کی جو cost برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کی ordering cost کے طور پر categorize کی جاتی ہے second is communication cost in case of delay in supplies or wrong supplies اگر سمان ٹائم پہ نہیں پہنچ رہا تو بھی آپ کو follow up کرنا پڑتا ہے اپنے supplier کو اور اگر غلط سمان اس نے supply کر دیا تو پھر ایسی بات ہے آپ کو return کر کے صحیح والا سمان اس سے حاصل کرنا ہے تو again اس کی communication کے پر بھی کچھ cost خرچ ہوتی ہے جو کہ definitely postage بھی ہو سکتی ہے وہ کچھ آپ کے let's say communication اگر آپ digital کر رہے ہیں یا اگر telephonic communication کر رہے ہیں so یہ کچھ communication کی بھی cost آپ کو bear کرنا پڑتی ہے یہ بھی ordering cost کے طور پر categorize ہوتی ہے and last one is accounting cost of shipment and payment کہ اگر آپ نے زہری سی بات ہے order کیا ہے سمان تو پھر اس کے بعد وہ سمان جب آپ کو پاس پہنچے گا تو پھر اس کو اس transaction کو record کرنا ہے آپ نے اپنی books of accounts میں so جو بندے آپ نے بھرتی کی ہیں کہ وہ یہ ساری transaction کو record کیا کریں گے تو وہ بھی ordering cost کے طور پر categorize ہوتی ہے so these are the costs associated with inventories یعنی inventories سے ان costs کا تعلق ہے third and last one is the holding cost this is very important کہ سمان جب آپ خریدتے ہیں تو اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ خرچہ کرتے رہنا پڑتا ہے آپ کو اگر آپ کے پاس warehouse ہے تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو rent پر کچھ جگہ لینی پڑے گی جہاں پہ آپ اپنا سمان رکھا کریں گے اگر تو آپ نے سمان اپنے پیسوں سے خریدا ہے تو very good لیکن اگر آپ نے بینک سے ادھار لے کر یا کسی اور انٹیٹی سے ادھار لے کر وہ سمان خریدا ہے تو اس کی جو interest cost ہے وہ آپ کو bear کرنی پڑے گی اسی طرح سمان کی insurance کرانی پڑے گی کیونکہ بڑے businesses کو یہ بہت خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کے stock کو ادھانہ ہستہ آگ نہ لگ جائے warehousing and storage costs جو especially perishable commodities ہوتی ہیں for example جیسے walls آئسکریم اگر اپنی store کرتا ہے اپنی finish product کو تو ظاہر ہے اس کو freezing temperature پر اس کو رکھنا ہے تو warehouse کی اچھی خاصی cost ہے جو اس کو maintain کرنے کے لیے اس کو برداشت کرنی پڑے گی obsolescence اگر آپ نے inventories بنا لیں اور وہ ابھی market میں جانے سے پہلے ہی obsolete ہو گئیں تو again it's a cost جو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی وہ سمان جو خراب ہوا وہ سارا ضائع ہو گیا deterioration of inventory اگر وقت کے ساتھ ساتھ پڑے رہنے کے ساتھ ساتھ وہ inventory خراب ہو رہی ہے sophisticated equipment ہے اس کو زنگ بغیرہ لگ سکتا ہے تو وہ again یہ holding cost کے طور پر categorize ہوتا ہے opportunity cost is the last one کہ یہ جو آپ نے اپنے اپنے سمان کو اپنے پاس maintain کرنے کے لیے جو خرچہ کر رہے ہیں آپ inventories کو اپنے پاس رکھنے کا جو خرچہ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا خرچہ کسی اور مقصد کے لیے بھی تو استعمال ہو سکتا تھا کاروبار میں کہیں اور بھی use ہو سکتا تھا تو وہ جو آپ نے use it چھوڑ کر اپنی inventory کو maintain کرنے کے لیے holding cost پر خرچہ کر لیا تو آپ نے کوئی opportunity forego کر دی تو وہ جو opportunity forego کر دی وہ بھی ایک cost ہے جو کہ holding cost کے طور پر categorize ہوتی ہے so we have three costs which are associated with the inventories first one is the most obvious purchase cost second is the ordering cost سمان کو order کرنے کی cost جو last one ہے the holding cost now inventories کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو خرچہ کرتے ہیں اس کے دو sources ہو سکتے ہیں first one is your inventories could have been financed by your own funds آپ کے پاس پیسے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا بینک سے running finances لینے پڑیں گے اگر بینک سے running finances لیں گے تو پھر آپ کی جو cost ہے وہ کیا ہے interest on loan یہ آپ کا خرچہ ہے اور اگر آپ نے اپنے funds استعمال کی ہیں تو پھر ان funds کا جو alternate usage تھا وہ اس کی opportunity cost ہے جو کہ آپ نے ایک alternate forego کر دیا let's say آپ کسی اور product کے لیے اس کو invest کر سکتے تھے اور اس سے کوئی منافع کما سکتے تھے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں اسی product کے لیے اگر ایک portfolio of products ہے آپ کے پاس تو آپ نے کہا نہیں میں product one کے لیے ہی holding cost bear کر لیتا ہوں یا holding cost purchase cost اس کا raw material خرید لیتا ہوں product B کے لیے raw material نہیں خریدتا تو پھر اس کا آپ نے جس product کے لیے سامان خریدہ ہے تو funds کو وہاں استعمال کر لیا ہے دوسری جگہ پہ استعمال نہیں کیا تو وہ جو دوسری جگہ استعمال نہیں کیا تو اس کا کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا کہ وہ جو product ہے وہ market میں sale نہیں ہوگی so product A کے لیے آپ نے پیسہ خرچ کر لیا لیکن product B کے لیے خرچ نہیں کیا so یہاں سے جو منافع آنا تھا B سے وہ آپ نے forego کیا so that is called opportunity cost اگر آپ اپنے fund استعمال کریں گے تو opportunity cost کیا ہوگی کہ جو alternate آپ نے forego کر دیا ہے so وہ آپ کو again that is also a cost associated with the inventories now یہ جو آپ نے خود اپنے funds کو استعمال کرنا ہے یا آپ نے bank سے borrowing کرنی ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کو term of loan کتنے عرصے کا قرض جو ہے وہ مل سکتا ہے اور کتنے عرصے میں آپ وہ قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح requirement of funds by other avenues کہ دوسرے avenues میں جیسے بھی میں نے product A اور B کی example دی تھی دوسرے avenues کو کتنی اشد ضرورت ہے پیسوں کی so ان دو basis کے اوپر decide ہوگا کہ کیا مجھے bank سے loan لے لینا چاہیے ہے یا مجھے اپنے funds کو استعمال کرنا چاہیے اگر تو other avenues پہ بہت زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی تو پھر definitely میں اپنے funds کو own funds کو وہاں پہ لگاؤں گا other avenues پہ اور bank سے borrowing کروں گا لیکن اگر میرے پاس کوئی other avenues ایسا نہیں ہے تو پھر میں اپنے funds کو ہی inventories کے اوپر invest کر دوں گا یہ جو bank سے آپ loan لیتے ہیں اس میں ایک problem آ سکتی ہے وہ کیا آ سکتی اس سے پہلے آپ کو ایک cycle سمجھنا پڑے گا that is called cash cycle cash cycle start کہاں سے ہوتا ہے it starts with obtaining the funds from the financial institution پھر آپ اس سے سمان پر چیز کرتے ہو پھر اس سے finished goods پروسس کر کے بناتے ہو پھر اس کو سیز کرتے ہو اور اپنے پیسے market سے recover کرتے ہو اور جب پیسے آ جاتے ہیں تو then you pay back the funds now یہ جو ڈیوریشن ہے this is called the cash cycle for example funds obtain کرنے میں آپ دو دن لگ گئے inventory پرچیز کرنے میں آپ دو دن لگ گئے finish goods پروسسس کرنے میں آپ چھے دن لگ گئے پھر sales recovery کرنے میں آپ پانچ دن لگ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھار لینے سے ادھار واپس کرنے تک 1 2 3 4 10 5 15 15 days کا cash cycle ہے پندرہ دن کے لیے آپ پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کو جو فینینس چاہیے ہیں وہ 15 days کے لیے چاہیے ہیں so آپ 15 days کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھو کہ requirement of other avenues کتنی ہے اور اگر other avenues میں 15 دن میں requirement ہے تو پھر آپ اپنے پیسوں کو اس other avenue پہ استعمال کریں گے دوسرے مقصد کے لیے استعمال کریں گے اور بینک سے 15 دن کے لیے ادھار لے لیں گے یہ cash cycle ہے اس کو بہت vigilantly watch کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ دو سے چار دن ہو گئے اور اگر یہ دو سے پانچ دن ہو گئے اور اگر یہ چھے سے دس دن ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ time gap تھا from obtaining the funds to paying them back یہ duration پھر بڑھنا شروع ہو جائے اور یہ duration اگر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کے لئے problem ہے problem یہ ہے کہ inventory کی cost تو یہ جو آپ جیسے holding cost تھی یہ تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی if not materialized if the funds are not materialized in time more costs will be incurred on interest storage and insurance etc so آپ کی holding cost وہ بڑھ نیش ہو جائے کیونکہ پیسہ تو recover نہیں ہو رہا نا آپ کا market سے تو آپ کو کچھ اور cost اس دوران میں بیئر کرنی پڑ جائیں گی یہ problem اور زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ cash cycle کو صحیح طرح سے maintain نہیں کریں گے timely funds obtain وہ optimize ہونے چاہیے this is the magic which you have to perform اگر inventory levels کو optimize نہیں کریں optimize مطلب مراد یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ رکھیں inventory levels نہ بہت کم اس کو کسی ایسے level پہ رکھیں کہ آپ کی جو costs ہیں وہ minimum ہو پرچیز میں بھی زیادہ خرچ نہ کریں آپ صرف اتنی inventories ہی خرید دیں جی ضرورت ہے تو ordering cost بھی زیادہ بات ہے کچھ کم ہو جائے گی اور holding cost بھی کم ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے inventory levels کو کچھ بھی خرچہ ہوتا جا رہا رہے اور آپ اس کو wash نہیں کر رہے کیش سائیکل کو منٹین نہیں کر رہے تو پھر یہ financial problems آپ کے ملٹیپلائے ہو کے سیویر ہوتے جاتے ہیں اس knowledge کی ہمیں ضرورت کیوں ہے کون کون چیزیں کس جگہ پر استعمال ہوتی ہیں یہ بھی ہم جس وقت inventory کو manage کرنے کی techniques پڑھیں گے پھر ہمیں ساری information پڑھے گی اچھا holding cost کا کیا link ہے ordering cost کے ساتھ اور ordering cost جو ہے وہ کس لنگ ہے holding cost کے ساتھ اور یہ ساری inventory کی جو costing ہے اس میں ان costs کا کیا impact آتا ہے بزنس کی cost of doing business کس ویسی بڑھ جاتی ہے so we'll talk about these relationships in our next video یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہوگا تو پھر ہم اس کو آنسل کریں گے thank you very much take care